ترمال فیوز خراب ہونے کے دو تینی کاران ہوتے ہیں زیادہ تر خراب یہ ہیٹر کے بجے سے ہی ہوتا ہے اگر ہیٹر زیادہ سپلائی لیتی ہے تو ترمال فیوز اپن ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور آگے کی سرکیٹ کو یہ بچا لیتا ہے جس طری سے سرکیٹ میں فیوز جس طری سے سرکیٹ میں فیوز کام کرتا ہے جس طری سے سرکیٹ میں فیوز کام کرتا ہے سیم ٹو سیم ترمال فیوز کا بھی کام یہ ہی ہوتا ہے یہ خود خراب ہو جاتی ہیں اور آئے کی سرکیٹ جیسے بائی میٹر کولنگ کوئل کے پاس جو ڈی فرو سینسر ہوتا ہے یہ اس کو رکشہ کرتی ہے کبھی کبھی ہیٹر زیادہ گرم ہونے سے بھی تھرمل فیوز خراب ہو جاتے ہیں جو یہ لگی ہوتی ہے یہ گل جاتی ہے اس کے اندر پانی چلے جاتی ہے پانی چلے جانے سے یہ شوٹ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن بھی ہمارا تھرمل فیوز خراب ہو جاتا ہے اسے چیک کرنے کا بھی بہت ہی سرل طریقہ ہے اس کو ہم کوئنٹینٹی ریج میں لکھ کے ہم تھرمل فیوز کو آسانی سے چیک کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کون سا تھرمل فیوز ہمارا صحیح ہے اور کون سا خراب ہے آئیے دیکھتے ہیں کی یہ تھرمل فیوز صحیح ہے یا خراب اب جیسے کی میں نے اس کو اس تھرمل فیوز میں میں نے ملٹی میٹر کو کنٹیوٹ ٹیل سیٹ کر رکھا ہے جسے بزر بجرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا تھرمل فیوز صحیح ہے اسی طرح دوسرے چیک کرتے ہیں دوسرے میں بھی کنٹیوٹی برابر آ رہی ہے مطلب کہ یہ بھی ہمارا صحیح ہے پرانتو جو تیسرا تھرمل فیوز ہے اس میں کونٹیوٹی نہیں آ رہی ہے صرف ویلو آ رہی ہے تو اس کنٹیشن میں یہ ہمارا شوٹ ہے آپن یہ خراب ہے اس کو ہمیں چینج کرنا بڑے گا ویلو آ رہے ہیں پراندو جوٹی ہے نمیتkelijk intent km ڑم ڑم رکس رکس جو ڈیوٹی موسیقی